اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک تو میں چینل تو آپ سب کیسے ہیں ناظرین امید کرتے ہیں ہم بلکل ٹھک ٹاک ہوں گے اللہ پک آپ کو جہاں بھی رکھے کچھ رکھے آباد رکھے اور آپ کی ہر بش پوری ہو آمین تو ناظرین الحمدللہ سے آپ سب کی دعاوں سے میں بلکل ٹھک ٹاک ہوں تو چلیے ناظرین آج اسی آغاز کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا کوکنگ لوگ تو ناظرین میں آج بنانے لگی ہوں مسالے کے سوکھے کوفتے وہ بھی میرے سٹیل میں امید کروں گے آپ سب کو پسند آئے گا تو چلیے ناظرین ہر کوئی بناتا ہے اپنے اپنے طریقے سے اب میں اپنے طریقے سے بنا کر دکھاؤں گی تو چلیے ناظرین ٹائم زائر نہ کرتے ہوئے جھٹ پر سے چلتے ہیں کچن میں پھر ہم آج بنائیں گے مسالے کے سوکھے کوفتے تو ناظرین جنہوں نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اچھے چھے کمنٹس کیجئے گا اور لازمی لائک کیجئے گا چلیے ناظرین چلتے ہیں پھر ہم آج بنائیں گے ٹیسٹی سے مسالے کے سوکھے کوفتے جیسے کہ ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم بنانے لگے ہیں مسالے کے سوکھے کوفتے نہ ہی ہم فرائے کر رہے ہیں ناظرین نہ ہی ہم اس کا سارن بنا رہے ہیں الگ ہی ہے لش ہے ریسپی ہے امید کریں گے آپ سب کو پسند آئے گی تو چلیے ناظرین میرے سٹیل میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی تو سب سے پہلے تو میں نے پاو کلو خیما لیا ہے اس کو تھوڑا سا گرینڈ کر لیں گے ناظرین کیونکہ یہ بہت ہی موٹا ہے تو اس کو ہم گرینڈ کر لیں گے میں نے اچھے سے بدھو کے کلین کر کے رکھ لیا ہے پھر ناظرین میں نے لیا ہے تھوڑا سا نارل بس اتنا سا نارل لیا ہے ناظرین میں نے پھر میں نے چار ہری مرس لیا ہے اور کھڑے مسالے میں دو الائچی تین لاؤنگ اور چار دالچینی پھر ناظرین میں نے اتنا سا درک کا تکڑا اور میں نے ایک ڈالا اتنا اتنا سا میں نے لہسن کی کلیاں اس کی نکال کے رکھ لیا ہے اور تھوڑی سی دھنیا لیا ہے ناظرین پھر ہم نے لیا ہے پورا ایک جیسا ایک آتا ہے ایک کٹل بول لیجیے یا تو ایک کنتا بول لیجیے اس طرح کا میں نے میتھی کی بھاجی لی ہے اس کو میں نے اچھے سے کلین کر کے رکھ لیا ہے بھیواش نہیں کیا ہے ناظرین تو ہم نے اس طرح کا میتھی کی بھاجی لیے لیا ہے پھر ہمارے سکھے مسالے میں ناظرین ایک بڑا چمچ لالمرچ پوڑر اور آدھا چمچ حلدی پوڑر اور ایک چمچ دھنیا پوڑر اور ایک چمچ کٹی ہوئی لالمرچ اور ایک چمچ اپنے ہی ساب سے نمک تو پھر ناظرین میں نے آٹھ سے نو ٹاماتر لیے ہیں ناظرین ہم ٹاماتر اس طرح سے پیسیں گے کہ ہم پہلے اس کا رس سارا نکال دیں گے میں دکھاؤں گی آپ کو پھر آپ کو پتا چل جائے گا جیسے سے میں بناؤں گی پھر آپ کو پتا چل جائے گا پھر ہم اس کو الگ سے گرینڈ کر لیں گے تو چلے ناظرین پہلے تو ہم ٹاماتر اور یہ سارے مسالے ایک کر کے اس کو گرینڈ کر لیں گے پھر ہمارے یہ خیمہ کو تو چلے ناظرین پہلے میں پھر سب کو گرینڈ کر لوں پھر آپ سے ملتی ہوں تو ناظرین دیکھئے میں نے سارا مسالہ اور ہمارے سکھے مسالے بھی اسی میں ڈال کے گرینڈ کر لینا ہے ناظرین کیونکہ ہمیں اس میں خیمہ میں مکس کرنا ہوتا ہے اس لیے پھر میں نے دیکھئے اچھے سواش کر کے میری میتھ کی بھاجی بھی رکھ لیے دیکھیں ناظرین میں نے بلنا تھا آپ کو کہ ہمارے ٹاماتر کا اس طرح کا نکال لینا ہے پھر جائے کہ ہمیں دردرہ پیسنا ہوتا ہے تو چلے ناظرین پہ سب سے چلے تو ہم جو ہم نے مسالہ پیس کے دھیان سے ناظرین ہمیں اتنا پتلا نہیں چاہیے ہمیں تو اچھے سے گھٹ سے ہمیں پیسنا ہے تو دیکھ دینا کیونکہ آپ کوئی پتا ہے ٹوٹنے کے چانسز ہو جاتے ہیں تو بسم اللہ پڑ کے پہلے تو ہم اس میں سارا مسالہ آٹ کر لیں گے پھر ہم اچھے سے اس کو نکس کر دیں گے آپ کوئی پتا ہے کہ ٹوٹنے کے چانسز ہوتا ہے ناظرین تو ہمیں جتنا ہو سکے اتنا ہمیں ہمارا مسالہ تھوڑا سا گھٹ تیار کرنا ہے اس میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم بنائیں گے ہمارے مسالہ سوکھے کفتے بہت ہی ٹیسٹی بہت ایمی ہوتے ہیں ناظرین آپ بھی ضرور خرمے ٹرائے کرنا ماشاءاللہ بہت پیارے بنتے ہیں اس طرح سے ہم اچھے سے مکس کر دیں گے تو ناظرین دیکھئے میں نے سارے کفتے تیار کر لیا ہیں میرے اتنے بنے ہیں تو ماشاءاللہ سے ناظرین ہم ٹیماتر میں جو بیج نکالا تھا اس میں تھوڑا سا لال مرچ پوڑر اور تھوڑا سا نمک کیونکہ ہم نے اس میں مسالہ ایڈ نہیں کیا کیونکہ ہمیں کفتوں کے اوپر ڈالنا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا لال مرچ اور نمک کر دیں گے اس طرح سے ہم یہ ٹاماتے بھی اس میں ہی ایڈ کریں گے ناظرین تھوڑا سا ملٹ ہو جائے نمک اور ہمارا لال مرچ پوڑر تو ناظرین میں ایک پین میں اویل لیا ہوا پھر ہم اس میں کفتے رکھتے جائیں گے چلی ناظرین تب تک میں بھی اس میں مکس کر لوں ناظرین میں دیکھیں میں مکس کر لیا ہے جیان رکھ کہ ہمارے ٹاماتے دردر سے ہونے چاہیے یہ نہیں کہ بلکل ہمیں ٹاماتے کی پیوری بنانی ہے تو ہمیں پیوری بسم اللہ پڑھ کے ایک کر کے رکھتے جائیں گے ہمارے کوفتوں کو بسم اللہ رحم رہے ہم اس طرح سے سارے رکھ لیں گے آ 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 تو ناظرین دیکھئیں ماشاءاللہ سے میں نے سا رہے چلے ناظرین ہم اس کے اوپر دالیں گے اب ہمارے چوپیس کے رکھا ہوا تھا تو اس طرح سے ہمیں اوپر دال لائے ناظرین بسم اللہ الرحم الرحیم پھر ناظرین ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ جو ہم نے رکھا ہے ہماری میتھی کی بھاجی اب ہم اس کو کم سے کم پونہ گھنٹھا 45 منٹ تک ہم اس کو کوئی بھی چھڑکانی نہیں کریں گے ناظرین یہ اچھے سے پک کے اس کا ٹاماٹر جو مسالہ جو کچھ بھی اس کے اندر جا کے اچھے سے پک کے سارا مسالہ اس میں چلا جائے گا اور اچھے سے ہمارے سکھ کفتے بن کے تیار بھی ہو جائیں گے میں آپ کو اس کا فائنل اف دکھاؤں گی تو ماشاءاللہ بہت پیراف ہوتا ہے تو تو ناظرین دیکھیں اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور لو فلیم پہ اچھے سے پکائیں گے جب تک ہمارے کوفتے ٹاماٹر سارے جب تک اچھے سے پک نہیں جاتے تب تک ہم اس کو بلکل بھی چھڑکانی نہیں کریں گے یہ سارا بیٹ جائے گا چلیے ناظرین میں بھی 40 منٹ میں پک جائیں گے تو ناظرین دیکھیں ہمارا مسالہ سوکے کفتوں کا لوگ کتنا پیرا لگ رہا ہے دیکھیں ناظرین بلکل پانی نہیں بلکل کوئی نہیں دیکھیں اس طرح سے کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ناظرین تو جب یہ پکنے لگتے ہیں ناظرین تب ہی اس کی خوشبو بڑی پیاری آنے لگتی ہے آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے بتائیے گا تو چلیے ناظرین ٹائم زائے نہیں کریں گے اس کا آپ کو میں فیرن لوگ دکھاؤں گا پہلے میں سرونگ پلیٹ میں نکال لوں پھر آپ کو میں ہمارے یہ مسالہ سوکے کفتوں کا فیرن لوگ دکھاتی ہوں تو ناظرین ہمارے سوکے مسالہ کفتے تیار ہو چکے ہیں اس کا فیرن لوگ آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں ناظرین کتنے پیارے لگ رہے ہیں آپ کی ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتانا کہ یہ آپ کو کیسے لگے امید کروں گے آپ سب کو پسند آئے ہوں گے تو پلیز اگر پسند آئے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اچھے چھے کمیٹس کیجئے گا ناظرین تو دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت پیارے بنتے ہیں ناظرین تو چلیے ناظرین آج کے لئے اتنا ہی کل پھر میں ایک نئی تازہ اسے پکزا آپ کی بیچ میں آؤں گی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور آپ کی حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ ناظرین ٹیک کیر دعا میں یاد رکھنا اور مجھے پلیس سپورٹ کرنا نہ بھولیے گا